چندریان تری چندریان تری کے کامیابی کے لیے ہندوستان کے سائنٹسٹ ویگنانکوں کو دل سے سلام جو آپ لوگوں نے کر دکھایا ہے واقعے بہت ہی خابل تعریف ہے آج کا یہ ویڈیو تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے ضروری ہے آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر یہ دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو گیا آپ کا دل خوش ہو گیا اللہ کا کریشمہ جسے دیکھ کر ناسا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی پریشان اور حیران ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کو اور یہ اچھی بات کو شیئر بھی کر دیجئے گا ہمارے پیارے آقا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چودہ سو سال پہلے ہی جن میں سے یقیناً کئی ساری باتیں ہو چکی ہیں اور بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں یقیناً ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے آج ناسا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بہت سارے پریشرم ایکسپرمنٹس کرنے کے بعد پروف کر چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا تھا بلکل صحیح ہے آج سے لگ پھک پچاس سال پہلے انسانوں کو چاند پر پہنچانے کے لیے امریکہ اکلوتا ایسا دیش تھا جسے کامیابی حاصل ہوئی تھی اس سے پہلے بہت سے دیشوں نے یہ کرنے کی کوشش کی دھرتی سے انسانوں کو چاند پر پہنچانے کی لیکن ناکامیاب ہو گئے لیکن 20 جولائی 1999 کے دن یہ کارنامہ امریکہ نے کر دکھایا انسان کو چاند پر پہنچا دیا اکلوتا ایسا دیش بن گیا جس نے انسان کو چاند پر پہنچا دیا اور پہلا شخص جس نے چاند پر خدم رکھا وہ ہے سائنٹیسٹ نیل ایم سٹرانگ نیل ایم سٹرانگ نے وہاں پر پہلا خدم رکھا اور امریکہ کا چھنڈا گارڈ کر ایک اتحاس رچ دیا ہندوستان کو آج بہت بڑی کامیابی ملی ہے ہندوستان نے پوری دنیا بھر میں ایک اتحاس رچ دیا ہے مشن چندریان 3 سوفٹ لینڈنگ چاند کے اس حصے پر پہنچا جہاں پر آج تک کوئی بھی دیش پہنچ نہیں پایا نیل ایم سٹرانگ جب چاند پر پہلی بار خدم رکھا انہوں نے بہت سارے چیزوں پر پریشرم کیا بہت سارے چیزوں کا انبھو کیا جو کچھ بھی انہوں نے سنا اور دیکھا ایک ڈائری میں نوٹ کرتے گئے نیل ایم سٹرانگ لگ بھگ 6 گھنٹے تک چاند کی سطح پر رہے نیل ایم سٹرانگ نے ایک آواز بار بار سنی اس آواز کے الفاظ شبد بھی اپنے ڈائری میں لکھتے گئے کئی دنوں کے سفر کے بعد واپس دھرتی پر آئے نیل ایم سٹرانگ اور اپنا انبھو جو بھی انہوں نے دیکھا سب کے سامے بتا دیا کچھ دنوں کے بعد نیل ایم سٹرانگ کا مصر جانا ہوا ایجپٹ مصر پہنچنے کے بعد نیل ایم سٹرانگ نے وہی آواز سنی جو انہوں نے چاند پر سنی تھی لوگوں سے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ آزان کی آواز ہے یہ جاننے کے بعد نیل ایم سٹرانگ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوئے کیونکہ یہ وہی آواز ہے آزان کی آواز جو انہوں نے چاند پر سنی تھی پھر انہوں نے یہ کھلاسہ کیا کہ یہ آواز میں نے بار بار چاند پر سنی ہے اللہ کے رسول آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی ارشاد فرمایا میرے امت کی یہ خاصیت ہوگی آزان تو زمین پر دی جائے گی لیکن اس کی گونج پوری دنیا اور آسمانوں میں سنائی دے گی یہ سن کر نیل ایم سٹرانگ کو بڑا تاجب ہوا اور وہ کہنے لگا آزان کی آواز جو اللہ کے رسول آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکل صحیح ہے اور یہ سچ ہے آزان کی آواز ایک ایسی آواز ہے گونجتی رہتی ہے آج ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی سائنس کے محتاج نہیں ہے سائنس ہمارے نبی کا محتاج ہے جیسے کی اللہ کے نبی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب کچھ ہو کر رہے گا جن میں سے بہت سے باتی ہو گئی ہے اور جو نہیں ہوئی ہے وہ بھی بے شک ہو کر رہے گی اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح سے بنایا ہے چوبیس گھنٹے آزان کی آواز گونجتے رہتی ہے کہیں فجر کے نماز کی آزان کہیں زہر کے نماز کی آزان کہیں اثر کے نماز کی آزان کہیں مغرب کے نماز کی آزان اور کہیں عشان کی نماز کی آزان اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہیں پر دن ہے تو کہیں پر رات ہے یہ سب اللہ کا نظام ہے اللہ نے دنیا کو اس طرح سے بنایا ہے چوبیس گھنٹے آزان کی آواز گونجتے رہتی ہے کے علاوہ نیل ام سٹرونگ نے بہت ساری تصویریں بھی لیے تھے چاند پر جس سے پتہ چلتا ہے چاند کبھی دو حصوں میں بٹ گیا تھا یعنی کہ ناسا کے سائنٹیسٹ نے اس بات کا بھی پروف ثابت کر دیا کہ جو اسلام کہتا ہے وہ بالکل صحیح ہے اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو حصے میں بات دیئے وہ بالکل صحیح ہے اور سچ ہے یہ فوٹوز ناسا کے افیشل ویب سائٹ پر موجود ہیں اور ناسا نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ کبھی چاند دو حصوں میں بٹا تھا چاند کے دو ٹکڑوں میں بٹنے کا بیان اللہ تعالیٰ نے خوران مجید میں کچھ اس طرح سے فرما دیا ہے کہ خیامت نزدیک ہے کہ چاند فٹ چکا ہے جو کوئی بھی یہ موجزہ دیکھے گا وہ اس بات سے مبفیر لے گا چاند کے دو ٹکڑوں میں بٹنے کا بیان کچھ اس طرح سے ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پانچ سال پہلے خوریش کے کچھ لوگ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگیں اگر آپ سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کچھ ایسا کر کے بتائیے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یہ سن کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیولو تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو وہ لوگ بہت ہوشیار تھے ان لوگوں نے دماغ لگایا اور سونچا اگر یہ جادوگر ہیں تو اس کا جادو زمین پر ہی چلے گا آسمان کی دنیا پر نہیں چلے گا اور ان لوگوں نے یہ سونچ کر کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس چاند کو دو ٹکڑوں میں بات کر بتاؤ اور ان لوگوں نے کہا اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے اللہ کے نبی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی چاند کے طرف اشارہ کیا اور کہا اے چاند میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے حکم سے تو دو حصوں میں بڑھ جا جیسے ہی آپ نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کو اشارہ کیا چاند دو حصوں میں بڑھ گیا دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف جانے لگا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے دوسری طرف جانے لگا یہ دیکھ کر ان لوگوں کو بہت ہی تاجب ہوا اور ان لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کا وہم ہو یہ سوچ کر سفر سے آنے جانے والوں سے ان لوگوں نے پوچھا کیا تم لوگوں نے بھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے سفر سے آنے جانے والے مسافروں نے بھی یہ بتایا کہ ہاں ہم نے بھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کے بعد ان تمام لوگوں نے اسلام خبول کر لیا آج ناسا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے یہ پروف کر دیا ثابت کر دیا اللہ کے نبی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزہ کیا وہ بالکل صحیح ہے سچ ہے کہ چاند کبھی دو حصوں میں بٹا تھا اب ہم آپ کو کچھ ایسے فوٹوز بتائیں گے جو چاند سے ریکارڈ کیے گئے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا دل خوش ہو گیا تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھئے گا کیونکہ چاند سے ریکارڈ کیا ہوا اس ویڈیو میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہو پوری دنیا میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے صرف مکہ مکرمہ اور مسجد نبیوی ہی ایسی جگہ ہے جو جگمگا رہی ہے یعنی خانے کعبہ اور مسجد نبیوی ہی پوری دنیا میں جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیں جنہیں سننے کے بعد آپ اور بھی زیادہ خوش ہو جائیں گے سعودی عرب سے ایک خبر نکل کر آئی ہے ایک نیوز نکل کر آئی ہے کہ یو اے ای سے ایک انترک شیاطری جن کا نام سلطان النیابی ہے جنہوں نے چاند سے مسجد نبیوی اور خانے کعبہ کے بہت خوبصورت ویڈیوز بھیجے ہیں انترک شیاطری سلطان النیابی نے اپنے ویڈیوز میں جو کیاپچر کیا ہے بہت حیران کر دینے والے ہیں پوری دنیا میں مکہ مکرمہ اور مسجد نبیوی ہی ایسی جگہ ہے جو خوبصورت چمک رہے ہیں دھرتی پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں انترک شویگنیانک سلطان النیابی نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ ویڈیوز پوسٹ کیے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ انترک ش کے سٹیشن سے یہ مسلمان بچوں کے لیے تحفہ ہے سلطان النیابی نے دو خوبصورت شہر سعودی عرب کو مبارک بات بھی دی ہے جیسے ہی سلطان النیابی نے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا یہ خوبصورت ویڈیوز یہ ویڈیوز کو بہت سارے لوگ نے پسند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دو خوبصورت ویڈیوز بہت زیادہ وائرل بھی ہو گئے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں سلطان النیابی نے اسی سال مارچ کے مہینے میں یہ چھے مہینے کا مشن شروع کیا تھا تب سے وہ لگاتار بہت سے خوبصورت ویڈیوز اور فوٹوز شیئر کرتے آ رہے ہیں یہ اللہ پاک کا کرشمہ ہی ہے پوری دنیا میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے صرف مسجد نبیوی اور مکہ مکرمہ ہی ایسی جگہ ہے دھرتی پر جو جگمگا رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے چاند سے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو بہت پسند آیا ہے اور آپ کا دل خوش ہو گیا ہے تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر کے بیل کو اگر آپ کلک کروگے تو ہمارے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی اب ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ